امود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اِلَيْنَا قَلْ قَسَرْ وَسَلْتِ رَبِّ قَوْلْ بَرْ اِنَّا شَائِنَ اَن حَرَتْ اِلَيْنَا قَلْ مُحْمَدِ شروع کر دا ہوں اس پاک پڑھتگاڑ کے لاملشے نیسے کائناس کو خل کئی ہے اگر آپ نے اپنی درپ نبنجہ کرلیں تو یہ درپ تفرانی بجائی ہے سمان اللہ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگاڑ کے نام چھے جس نے اس کائنات کو کھل دیا ساتھے ساتھ میں اس آیت جو ابھی آپ نے سنی ہے اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں اے نصول ہم نے تمہیں کوسٹ اتا کی بس تم اپنے پروردگاڑ کے لیے سلاح اور طلبانی دیتے رہو بے شک امارا دشمن بے نام رہے گا بے شک اب اس کا اگر میں مفہوم کروں تو آپ جب سب جانتے ہیں بچوں کے لیے ہے کہ تاکہ وہ جان لیں کہ رسول خدا کے چاڑ بیٹے ہوئے دے لگی تو ان میں اسے کولی کی جو ہے وہ زندہ نہیں رہا تھا ایک بیٹا تھا جو کہ لاغ میں حضرت ابراہیم کے جو جن کی عمر شاید ساتھ پڑھا اور جب وہ وفاظ کر رہے تھے تو جب ان کو دھنا کے آرے تھے رسول خدا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی جس کا نام ہے سرادل قوسر سرادل قوسر کی جو آیت ہے وہ ہے دین تین ہے عدد کس کا اللہ کا اب اللہ نے جو ہے یہ آیت جو ہے اس رجوائی کے لیے جا کے آیت رسول خدا کو سنا دوں اب بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کہ ایک طرف تو فیٹا لے رہا ہے اور دوسری طرف بھی آیا جو ہے وہ پھیج رہے تھے تو لوگوں نے سوائل کیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کے چٹ میں بنائے کی یہ جو ہے کاؤسٹ جو ہے جندت کی ایک ناہر ہے اب بات یہ بہت میں آتی ہے جب فیٹا لے رہا ہے جندت کی ناہر ہے بات کو آتی ہے اب اللہ بات اخت burHelpہ آگر یہ کہلوم کے بہت ہے اسczenia کوئی شرق نہیں سبحان اللہ اب اس آیت کے بعد جب آیت نازم ہوئی تو اس میں لوگوں نے محبوب نکالا انسا کہ یہ ہے جنت کی ایک لہر جسے کہتے ہیں کونسا جبکہ انسا نہیں ہے بالکل بھی جب اللہ تعالیٰ نے ادرائے گیانے کے رسول اللہ تعالیٰ کی پیڑے کو لیا تو انہوں نے اپنی آس ایک نور کو بھیڑا جسے فاتمتال ذہرہ ساموضہ آ رہی کہتے ہیں مہدید شاید اب آپ کو بات سمجھنا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے سبیل پیجا کہ ہمیں گوسبر رہے ہیں گوسبر ریکل رکھا ہے جناب سید آمدرہ اب جانب سید آمدرہ ہی تو یہ بات آپ کو باتی ہوئے اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بیڑا لیا ہے جب جناب سید کو بیجا ہے تو ہم ایک بلانے کے لئے ہیں کہ اس نے امامات کا سلطہ ہے اور اس نے چیزہ کو شروع ہے نے کہا کہ اللہ کے لئے ہیں کہ اللہ کو سلطہ رہا ہے تو یہ کہہ ناکہ ہم نے کھل کیا ہم نے کھل کیاکہ ہم نے کھل کیالہ کیا دیکھنے لئے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے وہ وعدہ پولا شریف ہے وہ تو آہادر اسے تو پوری ساتھ نہیں جو جس میں ساتھ وہ پڑھے تو یہ آپ کو ہمیں تھوڑا سبتاد ہے امام جعبن سانسی اللہ علیہ السلام نے بڑھمایا کہ ہم چودہ معصومین جب ساتھ ملکے اللہ کے کوئی چیز سل کر رہے ہیں تو اسی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سل کیا تو اب آپ تو سمجھ باری میں سے اللہ نے کہا کہ ہم نے دنہیں کونسہ یا تاگری یعنی کی سودہ میں سے کوئی اور بو نہیں سکتا ہے کیونکہ جناب سید ہے کہ 12 امام دریں گے 14 امام دریں گے تو اگر اب اباہ بلی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ان کے شہر اور جناب نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے بارے تھے تو یہ دوسرا ہے تو تو میں آپ سب سے یہ سوائل کرو پر جو پیٹے ہیں یا جو جو سن رہے ہیں کہ آپ مجھے بتا دیجئے یا دوسرا لا دیجئے کیوں دوسرا مندہ ایک ورن جنب سیاد شاید صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے بھی ہوئی کیا تو آپ مجھے خاند رسول نہ بتا چکے آگر جو مجھے ہیں تو یاد اعتماد لیدے اب تو کو گوڑوں کہ جنب حلیظہ دل خبرا ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب جنب حلیظہ دل خبرا میں تو ہمیں کوئی مسئلک سائیں اور انشاءاللہ آہ کے ساتھ برا کرے بلند ترین صلابہ بلند ترین صلابہ بلند ترین صلابہ اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے وہ مراج سے میں بھی لیا اب مراج نے رسولِ خدا نے اسنابِ سیدہ کو نماز پڑھتے میں دیکھا تھا انہوں نے وہ ہی سب کچھ آ کے بتایا کس طریقے سے قیام ہوا کس طریقے سے مجھو ہوا کس طریقے سے سجد ہوا یہ سارا کچھ جو رسولِ خدا نے دیکھا وہ ہی سب انہوں نے بتایا اور وہی انہوں نے نام دیتے کہ یہ ہے سلاح سلاح کے لئے آپ کو سارا کچھ کرنا پڑھتا ہے بجو کرنا پڑھتا ہے پڑھتا ہے کہ بجو کروں پڑھتا ہے بجو کروں پڑھتا ہے پڑھتا ہے سارا کچھ جو رہے وہ رہے سب لیکھ ستے کے لئے ستے کے بات کو کوئی بنا ہی کچھ دو سے ہی اثر سے ہی چل رہے ہیں بلیس سے ہی چل رہے ہیں کچھ دو سے ہی حق اور باتیں چیزیں جو ہوا سامجھ آنے ہیں تو اس کے لئے میں ایک چیز آپ کو واضح کر دے جاؤ ایک ہی بارد رہا پڑھیں اللہ اقصار امد با��ی میں محمدannah نماز ہے محمدی حرام بیشت اب اس چیز کو میں اب دلerem دے جو او تحص بھی بھی جگ chamhron نماز کیوں ہے محمد کی حرام Battlefield مراج اس لیے کیونکہ رسول اکوداد جب نماز پڑھنے کے بعد ایک جگہ میں چلے جائے گا اور لوگ سوال کرتے تھے کچھ لوگ جو ان کے صحافی تھے تو بوڑوں اکسر سوال کے اگردتے پڑے پیار سے بنان جائے کہ اے رسول آپ اکسر نماز پڑھنے کے بعد وہ کنھے پہ چلے جائے ہیں ہمیں سمجھنا آتا تھا کہ آپ شاید نراج پہ جا رہے ہیں تو اب تو لیکن روز آنا جا رہے ہیں تو اب میراج تو روز روز نہیں ہوں سکتی ہے تو رسول اکسر سوال نے کہا کہ ہاں تو رکی کا میں پہلے محلوں میں جا جاتا ہوں اب جو ہے میں روز آنا جا جاتا ہوں اور حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی بھی میراج رہے ہیں کرنا ہوں اگر تو لوگوں کو ساتھ آنا تو ساتھ جلتا ہوں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ایک بڑھ روز پڑھ رہے ہیں اللہ سلیہ اللہ 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 تو رسول اکسرہ جوئے مراج پہلے نگل پڑھتے ہیں اور پھر جوئے صحابہ جوہاں پیچھے پیچھے چلنش مہوں جاتے ہیں صحابہ دلی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ رہی ہم جوئے مراج پہ جا رہے ہیں ہم دل آکھ آئے گا ہم دل آکھ میں میٹھیں کہ ساتھ مہ آسما اللہ پہل جائے گے پھر مراج ہوئی پڑھ دے پیٹے کہ ہوں آئے گا اور ہم مراج کر لیں گے پھر لیکن ایسا موشودہ نہیں ہے رسول اللہ تعالیٰ نے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کو سمجھے لئے آپ مراج پہ جا رہے ہیں لیکن آپ تو ہے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت بلکہ لوگوں سوال یہ ہے کہ آپ تو پہلے مہنوں میں جاتے ہیں اب جو ہے آپ روزانہ جانے ہیں تو رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک فاطمہ اوپر تھی یعنی عرش پہ تھی جب تک میں مہنوں میں جاتا ہے اب جب سے فاطمہ زمین پہ آ رہی ہے روزانہ جانے ہیں جناب سیدہ کی ذات پہ بلند ترید صلوات اللہ تعالیٰ صحابیوں نے سوال کیا کہ آپ جوں ہے وہ درے صحیرتر ہیں تو نیاز پہنٹے چاہ чемы اچھا ایک وقت کا جب سوڑا رقب آئے گے تو molہ تعالیٰ سے مarım جاتا ہے تو دو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ جو ہے سردہ تھا ہی کر رکھئے دنیا اور جب آپ سولاد جب پو گئے تھے مولا علی کے بانس مولا علی سے ملنے تو آپ سھ رکھئے دنیا تو رسول خوزان نے قلمایا کہ وہ جو تھا میرا گھر تھا یعنی سکر رکھئے دنیا جو رہے گا رکھئے پو گا ٹکر رکھئے دنیا اور جب میں آپ نے گھر میں جاؤں گا تو نائلین اٹھا اس سوال سے چھلے دنیا لیکن جب میں خدا کی پڑھے جاؤں گا تو بھی ٹائلے مجھے کارٹی پڑھے گی واہ 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 سبان اللہ ایک پارٹہ ملکے بھی پڑھے گا واہ واہ سلی اللہ بہت خاطر اللہ و اکبر نعرہ تکیم اللہ و اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسال اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ و علی اللہ و مانسلی اللہ محمدی اللہ بہت خاطر جب جناہے شیئیہ تھا اور مولا علی کے شادی ہو گئی تھی اور شادی ہو گئی تھی بات کر رہی تھے مولا علی نے کہا آرہ حیدری علی علی مولد حق ہے لہ مانکنتو مولا آلی علی حضرک ماما آلی علی ناراکہ چوہر آلی علی داماد بیمبر آلی علی کڑیوں کی جائق پہ آلی علی آقاہ حفوزر آلی علی آقاہ کمر آلی علی ہم سب کا مولا آلی علی ہم سب کا آقا آلی علی ہم سب کا ریبر آلی علی نارا حیدری آلی مولا آلی علی کہ جو سب کچھ ہو گیا میں وہ بھی جانتا ہوں اور جو سب کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں جناب سگیر سالی جو ہے موسکرہ کے شورہ جرام میں کہا کہ بیشت لیکن میں دوری تک جذاری کروں کہ آپ تو یہ جانتے ہیں کہ جو ہو گیا جو ہونے والا ہے لیکن میں بہت جانتے ہیں یہ تو نہیں ہونے والا ہے تو کیوں کیونکہ مجھے اس مو سے پہلا کیا ہے اللہ تعالی علی مو سے پہلا کیا ہے کہ جب رفول خود آدھ جنت میں گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ایک درکھ دکھا تھا جس میں ایک سیف لیکھا اس سیف رفول خود آنے چاہاں کہ میں ایک آدھ رفول خود آدھا مہن رہے تھے اور وہ سیف انہیں ہاتھوں میں آکے لٹھا تھے رسول نے چاہاں کہ میں سیف کے دوٹو پرے گڑوں لیکن جو ہے وہ خود با خود ہی گئے دو ٹھکڑے ہو جانا ہے اس پر سے ایک ہی رفول خود آدھا خالق ہے اب وہ ٹھکڑا جو ہے رفول خود آدھا کی پیچانی میں آگیا اب جناب سیدہ نے کہا کہ آپ کو جو ہے آپ کے لحوثے جو ہے وہ حضرت آدم کو مٹھی سے کھل کیا اور اس سے جو ہے ساری کھل کیا لیکن جو ہے مجھے دارے رفول خود آدھا نے پیچانی سے کھل کیا یہ پرٹ ہے اور اس کے لابے جو نے ایک اور بازائی جو دوسرا ٹھکڑا تھا مولا لیگل آئے کے لئے دوسرا ٹھکڑا تھا وہ کہاں کیا تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ دوسرا ٹھکڑا جو ہے وہ آپ کی ذرپکار یہی بنا دیا تو وہ ٹھکڑا جو تھا وہ آپ کی ذرپکار اور آپ کی زرپکار کیا اور جناب دوسرا ٹھکڑا کیا اور جناب دوسرا ٹھکڑا کیا اور جناب دوسرا ٹھکڑا کیا ایک بار جرال کرو پڑھ دیجئے اور جرال چاہے دلدہ لیگا تو امید ہے کہ آپ جو سوال کرنا چارے سے دعا پل دیا ہوگا کہ اگر آپ نے نماز کچھ ہو رہا ہے یعنی کہ اہلے بیل کرتا کیوں 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 کہ آپ کے پاس نماز کے پانچ اہم مشیوں ان پانچ اہم مشیوں کے بنا آپ کی نماز تقول نہیں ہوتی اہم مشیوں کیوں 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 کی نیت بینہ نیت کے آپ کی نماز مولی ہوئی کیونکہ نیت ہوئی ہے سبیری پردے میں بینہ نماز مولی پردے کی بہت دناب سیدہ کے لائے کوئی چیز ہوئی ہے اس بجی جاتاں میں حاضرین کے لئے بلدتا جلابا روحہ صلی اللہ محمد اللہ علی 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 محمد اللہ محمد اللہ علی محمد اللہ علیہ محمد ناظرین آپ کو سمجھ میں آیا ہے رہے نماز مہارے ہیں اب کوئی بول کے دکھا دے مجھے کہ نماز جو ہے وہ کربلا میں اس کا کوئی کام نہیں گا نماز کی وجہ سے جو ہے را را مولا حسین جو ہے وہ شایف نہیں ہوئے تو وہ مجھ سے آگے مجھ سے بات جو ہے ضرور ڈسکس کریں بینہ نماز کے جو ہے نماز اللہ مقصد ہی نہیں تھا تو وہ اسے ضرور پتائے اور اچھا ہے کہ ہمیں بھی کرا نوڑے شوزائی کی طرح کیونکہ اگر اہلے بہن کو چھوڑ دیا تو یعنی کہ نماز کو چھوڑ دیا نماز کو چھوڑ دیا تو یعنی اہلے بہن کو چھوڑ دیا خران صدی اللہ م grand محمد اللہ مéndان مدلھے بہن اچھا جو منہا میرے آپ کو واقعہ صرح ہے نماز ہے وہ مراز ہومیت نے، ہومیتھ تھی مرازت ہے تو اب اس پورے کو سمجھ میں آیا کہ یعنی کہ آپ نماز پڑڑو جب تک کبgets نہیں ہونے جب تک آپ اجنے، اگلیاءرےActام کہ کبول وہ نہیں کرنی ہے آپ چاہے جبنے نحن سدے گٹے رہو اور جبنے دوبرے مارکے رہو جب تک کہ آپ نے علیہ بیت پر نہیں آنے ہوگا آپ کی نماز کرنی ہوگی اور یہ کوئی مددف نہیں ہے یہ ہے سبحانہ اتنا کیوں کیونکہ رفض کرتے رہے تھے پھر نماز کے بعد وہ مراج ہے محمد پہ جب آپ نے زہرہ پسا دے تھے اور یہ بات مذکوازی پڑھتی کہ مراج جو نماز ہوگی وہ مراج ہے محمد پہ تو اب بات سمجھ میں آگئی آگر ابھی نہیں آئی ہے کیونکہ ان کا عطاہ ہی آگے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جب جب ہوں یہ کافلہ شام سے واپس مدینہ لوٹا ہے نا تو جناب زینب جب مدینہ میں جاکل ہو رہی ہوئی تو سیدہ سجدہ سے روٹنی کی ہم کہاں آگئے ہیں حد یہ ہے کہ جناب زینب جب دیکھتی ہے نا کہ مدینہ کی حالت جاہے کہ کوئی انہیں بنی راشن نہیں رہا ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا آپ کو ایک ساتھ سال بات بتا دے رہا ہوں کہ مولا اور سینگ جو دو لوگ سب سے زیادہ عزیز ہیں نا وہ ہے جناب زینب اور جناب زینب آج سونی کی دو روایت میں بندری دے گا اور پھرسا ایسی دنی جیئے گا جیسے کہ پوری ماں اپنے دبان پیٹے کو ڈھوٹی ہے جب سناب زینب اسلام علیہ علیہ اے دنیا میں سمبور ڈھارے دیں گے سناب زینب کی دو دنیا آتی ہیں تو آنکھیں نہیں دھوٹی ہیں سناب زینب اپڑھوٹی ہیں کہ زینب آنکھیں کوڑھوں میں سواری ماں ہوں لیکن وہ آنکھیں نہیں دھوٹی ہیں پھر مولا علیہ 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 وسلم آنکھیں لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے میری پیٹی اے دبانِ حیدر آنکھیں کھونڈ ہوئے تیرا بابا علیہ لیکن جب سناب زینب آنکھیں نہیں دھوٹی ہیں پھرپ تے وہ بھائی کسان آتے ہیں بھوٹ میں بہن کو لیتے ہیں کہ اہے جریب زینب آنکھیں کھونڈ ہیں تیرا بھائی امیر عسیب آنکھیں کھونڈ ہے لیکن جب بھی جو ہے بی بھی آنکھیں نہیں بولتی ہیں ننے ننے ہاتھوں کو جھوڑے ہوئے ماں کے سامنے سید شہدہ یعنی جریتے کڑپلا ہاتھ جو کہتا ہے کہ اممہ مجھے زینب کو دے دیجئے قریب ہی بات جریب ہی جانے ہیں امیر عسیب آنکھوں کو رونا نہ آئے نا تو آپ کو سروں کو ہی دھکا لیا جاتے ہیں کیونکہ جناب زینب آنکھوں کو روڑے ہیں نا وہ لوگ تو کچھ لوگ صرف ان کو آنکھوں میں دیکھے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آس کو نہیں آ رہے تھے تو مولا نے پڑھایا کہ ایسے رویا ہو گئے ہو جیسے بڑی ماں جوان بیٹے کو روتی ہے اگر نہیں رویا جا رہا ہو اگر وہ نہیں پیٹا جا رہا ہو تو کمستان سروں کو دھکا ہی لیا گیا کیونکہ اس میں جناب سیدہ شامل ہو گئی ہے تو جب جناب زینب نے جناب زینب کو بھوٹ میں لیا اور کہا کہ اے بہن آنکھیں کھول پھر تیرا غریب بھائی ختین آنکھیں کھول پھر کچھ آنکھیں کھول پھر کچھ آنکھیں بھولتی ہیں اور آنکھوں سے آنکھوں جا رہے ہو جاتے ہیں شاید وہ کہنا ہی چاہتی ہیں کہ بھائی اب یہ امانت ہے تجھ پر ایک بارٹوں نے مجھے صدا دیئے میں نے آنکھیں بھولی ہیں اب ایک گواہ رہینا کہ جب میں بھولوں تو تو بھی آنکھیں دھوڑ لینا تو اسی وقت مہموڑا ہونا ہے جو ایک ہزار نٹیٹ کم میری بھینجز سے یہ امانت آفیس لیتی ہے کربلا آجاتا ہے شام آجاتا ہے جو شام کا بزار آتا ہے نا صدا رو تو اس میں جب میرے پہ امام حسین کا شرد بھلند ہوتا ہے نا مرچب جنابِ جنابِ جناب سے ہاتھ پسے کردن کرتے ہوتے ہیں اور دربارِ جزید میں یہ ہر نکلتا ہے کہ جناب جو ہے وہ قیدر چلے گی شرابیوں کے پیج میں مجھے میں تو جنابِ صحیح ذینب جو ہے جب جنابِ جنلن شروں کٹتی ہے نا درمے سے بھلند کرتی کہتی ہے کہ بھائی ہوتے ہیں اب دیکھو میری آفروں میں میں وہ ہی پہن ہوں میں آمانت واپس لے دی ہوں کہ اب آنکھیں کھوڑ ہوسیٰ، دیکھ اپنی گھری پینت پینا کو آئے عزاداروں، آئے عزادوں، سزا کردہ، سزا کردہ، یہی ہم کے رونے کا بس ایک روایے سنوے جناب سکینہ کی شاید ان کو بڑا کار رونہ آجائے جناب سکینہ کی جب سنابے، روتے آو، روتے آو جناب سکینہ کی یہ بی بی کا سنازہ ہے جس میں کوس ابھی کسی نے رونے نہیں دی جس میں اسی بات پر نماجے مارتا تھا کہ یہ باڑی کی بڑی ہے کبھی باڑوں سے پکڑتا تھا، کبھی دوارے چھتا تھا، لیکن سنابے سکینہ کے پیٹ زمین سے نہیں دیگئے عزاداروں، جانتے ہیں خوزنگاروں جب سید سجاد دعوی سائنا ان کے دو صحابی سے ایک منحاد اور ایک منظر، منظر نے پوچھا کہ اے مولا سجاد مولا نے کہا، بہت کام ایسے ہیں لیکن کچھ سوال ایسے ہیں کہ سہینہ کے جو سوال ہی ہے لیکن اس سے سجاد مر گیا جانتے ہیں خوزنگار اس سے کچھ سوالوں میں سے ایک سوال کونسا تھا جب یہ کافلہ شام کے لیے رواں ہو رہا تھا تو اس میں بیٹھ میں راستوں میں جو بوٹ ہو گئی تھی تو یہ جو لسٹر تھا، پوچ رہا وہ سہاؤں میں پیٹھ جایا کرتا تھا اور اہلے بیت کو دروب میں چھوڑ دیا کرتا تھا تو اس میں مرنگ کی زناب سجینہ کبھی تو انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کریا بس ایک بار چلی ہے کہ سجاد سے فرمائش کرتی کہ میں بہت چل چکی ہوں، بہت زیادہ فرم چکی ہوں اب وہ اسے بھوپ میں چلا نہیں جاتا کہ میرے بھائی مجھے اگر اجازل ہے تو ٹھاؤں میں بٹھا دے موری جائے اب جناب سجینہ جیسے ہی تھاؤں میں بیٹھ ہی ہے نا تو شمرے پر آتا ہے اور کونہ نہیں بیٹی کو تازیانے ماننے شروع کر دیتا ہے اس سے بڑا کوئی اور مسائق نہیں ہوگا جانداروں کے بتائیں کہ بیٹی کو تازیانے ہی جو ہے یدینی میں ملنا شروع ہوگا اب جیسے ہی شمرے پر تازیانے ماننے شروع کر دیتا ہے نا تو بیسے ہی نام سجینہ گوڑتی بھی بھائیہ سجاد سے پاتھ آتی ہے کاش میرے بھائیہ سجاد ہوں اجازت نہ دیتے تو شمرے پر خلے تازیانے لامار کو دیتا ہے ایک زکمی ہوتے ہوگی ہے شمرے پر پول دے کہ اب لامار یہ آئے جاندی ہو ازال تاروک کہ یہ مزائی جتنے ہیں نا اہلے بہر کے اٹھنے کی مسائق ہیں آگے ہم ان مسائق کو بڑھنا چنو کریں نا تو خاتھ بڑھ ہمارے خلام ہو جائیں گے لیکن کہ مسائق حلق نہیں ہوگی آنا لانگل دارے ہوا تو جالے گے مات نمے سکتے ہیں مات نمے سکتے ہیں